بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب بھی ہم آپٹیکل فیچر پڑھیں گے یہ سیکنڈ ٹاپک ہے کمپیوٹر سی آر ریڈر کے سیکنڈ ٹاپک جو ہے یہ آپٹیکل فیچر سے چاہے اس میں سب سے پہلے پوائنٹ جو ہے سی آر ریڈر انٹرگریٹ انٹرگریٹ کا مطلب ہے آسک یعنی پوچھنا ایچ میٹا سٹیبل سٹیٹ الیکٹران ایچ میٹا سٹیبل الیکٹران دی لیٹن ایمیج اینا پریسائز فیشن فیشن کا مطلب ہے انٹرنلی ٹھیک ہے اچھا یہ جو اب یہ جو پوائنٹ ہے جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے فر اگزامپل اس کا مطلب یہ ہے جب ہی میں بتا رہا ہوں ڈیگرامیٹیکلی یہ ایک نیوکریس ایٹم کی اور یہ کے شیل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ایل شیل ہے ٹھیک ہے یہ جب ہم ایمیج جو سیاہ ریڈر ہے جب ہم کوئی بھی اس میں جو کیسٹ ہے وہ ڈالتے ہیں نا انزٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کیسٹ میں پہلے سے لیٹن ایمیج ہے لیٹن ایمیج اس پہ بنا ہوا ہے ہم اس کو لیٹن ایمیج کو کنورٹ کرتا ہے ویزیبل ایمیج میں جب لیٹن ایمیج اس پہ بنا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں 50% الیکٹران جو ہے یہ میٹا سٹیبل سٹیٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ بات تو کلیر ہے اس کے بعد جب یہ میٹا سٹیبل سٹیٹ میں ہے تو یہ جو ابھی میں نے پوائنٹ بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈر جو ہے یہ اس الیکٹران کو اس سے انٹیگریٹ پوچھتا ہے یعنی بہت پریسائس طریقے سے ویل طریقے سے اچھی طریقے سے اس کو میٹا سٹیبل سٹیٹ سے الیکٹران کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جاؤ یعنی میٹا سٹیبل سٹیٹ کو چھوڑ دو گراؤن سٹیٹ میں چلے جاؤ اور بہت اچھی طریقے سے اس لیے پریسائس طریقے سے کہ یہ الیکٹران کا ہی اور پوزیشن کو نجائے یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر کے کوئی اور پوزیشن کو چلا جائے اگر اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر کے کوئی اور پوزیشن چلا جائے یہاں سے یہاں تک یا یہاں یا یہاں یا یہاں تو اس سے کیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس سے تو ایمیشن ہوتا ہے جب یہ میٹا سٹیبل سٹیٹ سے گراؤن سٹیٹ میں آتے ہیں اس سے تو ایمیشن ہوتا ہے اگر یہ اپنی پوزیشن میں نہ آیا گراؤن سٹیٹ میں تو کہی غلط پوزیشن پہ چلا گیا تو جو جو لیٹن یمیج بن گیا ہے لیٹن یمیج جب بن گیا ہے تو یہ لیٹن یمیج پر ویزبل میں کنورٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا علم انہیں ہیں اگر اپنے پوزیشن میں نہ آیا تو یہ جو بلو لائٹ ہے یا جو بلو لائٹ ایمیٹ ہوتا تھا اچھا ایمیٹ نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے ا já جب اسی طرح ایمیٹ نہیں ہوگا یہ بلو لائٹ تو کیا ہوگا اسی طرح ویزیبل ایمیج نہیں بنے گا جس طرح ہم چاہیے تو اسی وجہ سے ہم یہ پوائنٹ کہتے ہیں دیکھو پہ سیا ریڈر انٹیوگریٹر سیا ریڈر جو ہے یہ پوچھتا ہے پوچھتا ہے ہر میٹا سٹیبل الیکٹران کو اور میٹا سٹیبل الیکٹران جس نے لیٹن ایمیج بنایا انٹرنلی پریسائز طریقے سے اس کو اپنی گراؤن پوزیشن پلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سمجھ گئی اس کے بعد کمپوننٹ آف دا اپٹیکل سسٹم اپٹیکل سسٹم جو ہے اس کی کچھ کمپوننٹ ہے یہ جو ڈائیگرام ہے ڈائیگرام ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اسی ٹاپک میں سب سے پہلے لیزر ہے اس کے بعد ہے بیم شیپنگ آپٹیکس ہے اس کے بعد ہے لائٹ اور کلیکٹنگ آپٹیکس ہے اس کے بعد آپٹیک فیلٹرز ہے اس کے بعد پوٹو ڈیٹیکٹرز ہے ٹھیک ہے یہ پوٹو ڈیٹیکٹر سی سی ٹی کی فرم میں ہو سکتا ہے پی ایم ٹی کی فرم میں ہو سکتا ہے اس کے بعد پوائنٹ ہے اس ڈائیگرام میں وہ ہم اسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اسے ویڈیو میں ڈائیگرام کو اسپلین کرتے ہیں اسی آپٹیکل فیچر کی جو اگر ٹائم ہو اگر ٹائم ہو یعنی زیادہ ٹائم اگر نہ لگ گیا اس ڈائیگرام پہ تو یہ تیوری بھی پڑھیں گے اگر اس ڈائیگرام میں ٹائم پورا ہو گیا پندرہ منٹ تک چودہ پندرہ منٹ پورا ہو گیا تو یہ ڈائیگرام صرف ایکسپلین کریں گے دوسرے ویڈیو میں پھر ہم کیا کریں گے اس کی جو تیوری ہے وہ ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام ہو گیا جو سٹیمولیٹنگ سٹیپ تھے جو ہم نے پھڑ دیا اس میں کیا تھا ہم نے اوپر سے اس کو لیزر لگایا تھا لیزر کو آن کیا لیزر نے کیا کیا لائٹ پروڈیس کی تو وہ اسی پی ایس پی سکرین پر پڑ گیا ایمیجنگ پلیٹ پر پڑ گیا تھا ایمیجنگ پلیٹ پر پڑ گیا تھا تو میٹا سٹیبل سٹیٹ سے لیکٹ آن گراؤن سٹیٹ میں آگئے لیکن یہ لائٹ جب پی ایس پی سکرین دیس ہونے میں اور وہاں سٹرائک ہونے میں اس میں جو فیصلہ ہے جو ڈیسٹنس ہے اس ڈیسٹنس کے درمیان کتنے پراسس ہوتے ہیں وہ پراسس ہم پڑیں گے یعنی یہ فر اگزامپل نے کیا ہے یہ ایک لیزر ہے لیزر ہے ٹھیک ہے یہ لیزر جب لائٹ پروڈیس کرتا ہے لائٹ تو یہاں ایمیجنگ پلیٹ ہے یا پی سکرین جب یہاں سے لے کر اے پوائنٹ سے جب یہاں ایمیج پلیٹ پہ پڑتا ہے ایمیج پلیٹ پہ تو یہ جو ڈیسٹنس بی تک اس نے توے کیا اس میں کتنے پراسس ہوتے ہیں ایسی لیزر کے لائٹ پہ ٹھیک ہے ایسی لائٹ پہ یہ پراسس کیوں ہوتا ہے اس پہ کبھی انٹینسٹی زیادہ ہو تو کم ہو جائے یا کم ہو تو زیادہ کرے فریکوینسی زیادہ ہو تو کم کرے اگر کم ہو تو زیادہ کرے اس کی بین کا جو ڈیامیٹر اگر وہ بہت ویڈ ہے یعنی زیادہ ہے تو کم کرے اگر کم ہو تو زیادہ کرے اس لئے اس کے اندر پراسس ہوتے ہیں اس کے بعد جب پڑتا ہے نا سکین ہوتا ہے جو اس ڈیگرام میں ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ وہ میٹا سٹیبل سٹیٹس الیکٹران پہ وہ تو ہم نے پڑھ لیئے تھے پہلے پورٹ اسٹیمولیبل لومینز میں اور لائٹ ایمیجن میں یہ اسی ٹاپک میں ہم نے پڑھ لیئے تھے صرف وہ سکین پڑھیں گے سکین کے بعد وہ بلو لائٹ پڑھیں گے جو بلو لائٹ اس کی ایمیشن ہوتا ہے وہ بلو لائٹ کس طرح پہ رہا ہے پورٹو ڈیٹیکٹر پہ جو بلو لائٹ ایمیٹ ہوتا ہے یہاں ایمیجنگ پلیٹ سے یہاں پورٹو ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے پورٹو ڈیٹیکٹرز یہ فیصلہ اور یہ فیصلہ اس میں جو ایمیشن لائٹ ہے یہ ایمیشن لائٹ جب یہاں سے پروڈیس ہوتے ہیں تو وہاں پورٹو ڈیٹیکٹر پہ لگتے ہیں یہ ڈیٹینج جب فی کرتا ہے اس میں کتنے پرسے اس پہ ہوتے ہیں تاکہ فیلٹر ہو جائے اس میں کتنے پرسے یہ بھی اسی ڈائیگرام میں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ لیزر لائٹ ہیں اس نے لیزر لائٹ کو پروڈیس کیا کریئٹ کیا اس کے بعد سب سے پہلے ایک پوائنٹ اور ایک ڈیوائیس لگے ہوتے ہیں وہ کون سے اس کیا نام ہے انٹینسیٹی کنٹرول ڈیوائیس ہوں سب سے پہلے اس کی انٹینسیٹی کنٹرول کرتا ہے اگر یہ انٹینسیٹی زیادہ ہو تو کیا کرتا ہے یہ انٹینسیٹی یہ انٹینسیٹی کو کم بناتا ہے یہ لیزر لائٹ کی اگر اس کی انٹینسیٹی کم ہو تو اسے زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پوائنٹ یہ لینز کنکیو لینز لگے ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پوائنٹ پر یہاں کنکیو لینز لگا ہوتا ہے جب کنکیو لینز لگا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کنکیو لینز اس بیم کو شیپنگ دیتا ہے یہ بیم نہیں ہے یہ بیم ہے اس کو ایک خاص شیپ دیتا ہے یعنی یہ جو دیمیٹر اس بیم شیپ کی اس کو لیس دن سو میکرو میٹر جو ابھی جو پچھلے جو ٹابک تھا اس نے ہم نے پڑھائے جو لیزر کی جو ڈیامیٹر ہے جو بیم ہے فیفٹی سے لے کر ہنڈرڈ تک ہونا چاہیے اس میں یہاں لکھا ہے بوگ میں کہ یہ جو ڈیامیٹر ہے یہ بناتا ہے بناتا ہے ہم مشین میں ہم نے خود سیٹ کیا ہے یہ جو ڈیامیٹر ہے مشین والے نے سیٹ کیا ہے اسی طرح کہ یہ جو ڈیامیٹر ہے یہ بناتا ہے لیز دن سو مائکرو میٹر ٹھیک ہے یہ بات clear ہوگا اس کے بعد یہ اسیلیٹرینگ اور روٹیٹرینگ مائرر ہے اسیلیٹرینگ اور روٹیٹرینگ ماہmp 很لو Consider اسیلیٹرینگ اور روٹیٹرینگ کا معناہ تو سمجھتا ہے کہ کاکہ مطلب اسیلییٹرینہ اور روٹیٹرینگ ہوتا ہے یہ اس light کو اس کے ساتھ سٹرائک ہو کر کے نیچہ reflection ہوتا ہے اس سے کام پہنشر اس کو كسیلیٹر một بیند کرتا ہے جو لائٹ اس کو بیند کرتا ہے نیچے کی طرف جب نیچے کی طرف بیم کرتا ہے تو یہاں پہ ایک اور ڈیوائیس لگے ہوتا ہے یہ بھی لینز ہے اس کا نام ہے بیم شیپنگ اگر کہی یہ اس کی جو اسیلیٹنگ مائنر ہے اگر اس کے ساتھ یہ لیزر لائٹ لگیا اور اس کی اگر خدا نہ خواستہ اس کی جو بیم کی ڈیامیٹر تھی خراب ہو گئی یا زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی یا ایرگلر ہو گئی تو پھر سے یہ جو لینز ہے یہ بیم شیپنگ ڈیوائیس ہے اس کو پھر بیم ایک مخصوص شکل دیتا ہے اسپیشلی اس کو جو بیم کی شکل ہے اس کو ایک سپیشل شکل دیتا ہے اس کے بعد یہ ایمیجنگ پلیٹ ہے یہ تو ہم نے اپٹیکل جو میکینیکل فیچر تھے اس میں ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا یہ کیا ہے یہ سارا یہ نیچے یہ ایمیجنگ ٹرانسپورٹرز ہیں ایمیجنگ پلیٹ کی ٹرانسپورٹرز ہیں یہاں پھر رگتے ہم تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ایمیجنگ پلیٹ ہے یہ جو اوپر ہم نے رکھ لیا ایمیجنگ پلیٹ یہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یہاں تک جب یہاں سے یہاں سے انت تک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو لیزر لائٹ ہو پڑتا ہے لیزر لائٹ ہو پڑتا ہے اس کے اندر کیا پرنسز ہوتا ہے پوٹو سٹیمولیبل لومیننس لائٹ اسٹیمولیشن اس میں ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن جب یہاں سے یہاں تک جا رہے ہیں تو وہاں پہ بلو لائٹ کی مشن ہوتا ہے یہ جو بلو لائٹ ہے یہ لائٹ کلیکشن اپٹکس اس کو کہتے ہیں اس ڈائیگرام کو لائٹ کلیکشن اپٹکس یہ لائٹ کلیکشن اپٹکس ہے یہ پھر جو بلو لائٹ یہ جو بلو لائٹ ہے وہ کریئٹ ہوا تو پھر یہ بلو لائٹ اس کے اندر چل جاتے ہیں یہ لائٹ کلیکشن اپٹکس کے میں جب یہ لائٹ کلیکشن آپٹک میں چلے گی اس نے کلیک کیا یہ بلو لائٹ پھر کہا جد اوپر اوپر کیا لگیا ہوتا ہے یہ پوٹو ڈیٹیکٹر ہے لیکن اس پوٹو ڈیٹیکٹر سے پہلے آپٹیکل فیلٹر لگا ہوتا ہے آپٹیکل فیلٹر یہ جو بلو لائٹ ہے اس کو فیلٹر کرتا ہے فیلٹر کیوں کرتا ہے کہ میں بھی یہ جو سٹیمولیٹنگ لائٹ ہے یہ میں بھی اس کے ساتھ میکسنگ ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ یہ ایمیشن لائٹ کے ساتھ سٹیمولیٹنگ لائٹ کی میکسنگ کر جاتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں بھی یہ جو سٹیمولیٹنگ لائٹ ہے یہ میں بھی ایمیشن لائٹ کے ساتھ میکس ہو گئی تھی جو اس کو میکس ہو گئی تھی تو اس کے بعد یہ جو آپٹیکل فیلٹر ہے یہ اس میکسنگ لائٹ کو فیلٹر کرتا ہے کیوں اگر یہ پوٹو ڈیٹیکٹر میں چلا جائے تو پوٹو ڈیٹیکٹر میں یہاں بھی ریسپٹر ہوتے ہیں تو یہ جو ایمیجنگ سینل ہے یہاں ٹرانسپورٹ کرتا ہے کمکیوٹر کو تو یہ میں بھی جو رائٹ ایمیجنگ بنانے والا سینل ہے اس کو میں بھی خراب کر لے یہ سٹیمولیٹنگ لیزر والا لائٹ تو اس لئے اس کو آپٹیکل فیلٹر لگے ہوتے ہیں اس کو فیلٹر کر دیتا ہے یہ بلو لائٹ تو پھر یہ بلو لائٹ جو ہے یہ یہاں پوٹو ڈیٹیکٹر کے اندر یہ الیکٹو مگنیٹک ریڈییشن کو کنورٹ کرتا ہے الیکٹرک سیگنل میں ٹھیک ہے الیکٹر مغنیٹسٹ گریریزن وومنیٹس گریریزن کو منورٹ کرتا ہے وومنیٹس گریریزن میں جب منورٹ کرتا ہے تو یہ وائٹ ہوتے ہیں یہ وائٹ کمپیوٹرز میں لگے ہوتے ہیں یہ کütünٹل کمپیوٹرز ہوتا ہے یہ اس وائٹ میں آتے ہیں پھر یہاں سے انیلاغ انیلاغ کے بعد دمکالہ میں بنورٹ کرتا ہے جب دیجیٹل میں بنورٹ کرتا ہے تو وہاں پہ کہا형 میں بنتا ہے اور میج سے ہم ایکزامینیشن لیتے پیشنٹ کیا ٹھیک ہے یہ یہاں تک جو ہے یہ یہ اس کے بعد ابھی تیوری بھی ہم پڑھیں گے اور جب تیوری میں پڑھیں گے ابھی تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو کمپیوٹر کنٹرول ہے اس کے بعد جو ٹاپیک ہے تر نمبر ٹاپیک اس میں پڑھیں گے لیکن ابھی یہ ٹاپیک لیندی ہو گیا یہ ڈائی گرامیٹیکلی صرف ابھی ہم نے اس میں پڑھ لیا اس کی جو اپٹیکل فیچر کی جو تیوری ہے ابھی ہم اس تیوری ایک اور ویڈیو چوٹا سا ویڈیو بنائیں گے ایک اور ویڈیو میں بنائیں پڑھیں گے کیونکہ یہ پھر یہ ویڈیو ہے لینتی ہو جاتا ہے پھر دیکھنے میں دشوارہ پر یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے